نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ عَلْشِنَتَكُمُ الْقَادِبُ هَازَ حَلَالٌ وَهَازَ حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَاذِبَةِ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَاذِبَةِ لَا يُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم سامین اگرامی آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مددز اللہ العالی کی شخصیت پر اٹھنے والے ان گھٹیا اور پست الزامات کا رد ہے مدلل پرزور اور علمی فنی اور فقہی رد ہے جو چند نام نہاد علماء فتنہ پرور علماء نے آپ کی شخصیت پر بے بنیاد الزامات لگائے اور باز ایسے مسائل میں آپ سے اختلاف کیا کہ جو اصل جو اختلاف اپنی حقیقت میں کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا چونکہ اس اختلاف کی اصل جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف نفس مسئلہ کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے تو اللہ پاک نے یہ جو میں نے ابتدان سورہ نحل کی آیت نمبر 116 آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ خبردار ایسی بات نہ کرو ایسا نہ کہا کرو جو بربنی آدھے جھوٹ ہو ایسی بات نہ کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے اللہ پر گویا افتراباندھا جھوٹ کیا اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کو منصوب کیا اور ان اللہ زین یفترون علی اللہ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ افتراباندھا لا یفلحون قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ کبھی فلا نہیں پائیں گے وہ کبھی فلا نہیں پائیں گے تو یہ آیت مبارکہ جہاں دوسرے کئی فقی مزامین بیان کر رہی ہے بنظر غائر اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں آدابِ گفتگو اللہ پاک سکھا رہا ہے جس میں سے جو دو بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں جو اس آیت سے نکلتی ہیں جس کا استخراج اس آیت سے کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو اللہ پاک نے ہمیں یہ سکھائی اور یہ سمجھائی کہ خبردار جھوٹ مت بولو اس آیت کا پورا رد جھوٹ بولنے جھوٹی صفت سے متاسف ہونے اور بغیر بنیاد کے بات کرنے پر ہے اور دوسری بات جو اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ غیر مصدقہ بات نہ کہو ایسی بات جو اپنی تصدیق تک نہیں پہنچی جس کی حقانیت ایسی نہیں ہے کہ اس کو محض سننے کی بنیاد پر کسی سے سن کر بیان کر دیا جائے ایسی بات نہ کہو اگر تم نے ایسی بات کہی جو جھوٹی ہے یا غیر مصدقہ ہے جس کی تصدیق نہیں کی ہوئی تو تم نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا اللہ پر افترا باندھا اور تمہاری فلاہ ممکن نہیں یہ اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے ہمیں درس دیا کہ سنی سنائی بات نہ کرو غیر مصدقہ بات نہ کرو اسی طرح حضرت مولی علی کررم اللہ وجل کریم نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ ایمیر المومنین بتائیے کہ سچ میں اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے تو حضرت مولی علی کررم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ سچ میں اور جھوٹ میں چار بالشت کا فرق ہے چار انگلیوں کا فرق ہے بالشت کا نہیں چار انگلیوں کا فرق ہے مطلب کہ جو آپ نے آنکھ سے دیکھا وہ سچ جو آپ نے کان سے سنا وہ جھوٹ ان چار انگلیوں میں سچ اور جھوٹ کا فرق ہے تو یہی بات اللہ پاک نے اس آئے میں سکھائی تو سب سے پہلے ابتدان جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں حضور شیخ علیہ السلام پر اعتراض اعتراض اور دیکھیں اختلاف جو ہے وہ علم کا فن کا اور دین کا حسن ہے شریعت کا حسن ہے اختلاف اختلاف رائے سے متعلہ بڑھتا ہے اختلاف رائے سے انسان پر تحقیق کے در کھلتے ہیں دروہ ہوتے ہیں انسان تحقیق متعلہ اس میں آگے بڑھتا ہے اختلاف سے مگر وہ اختلاف جب ایک خاص حد سے بڑھ جائے جب ایک خاص دائرہ ایک آر سے بڑھ جائے تو وہ اختلاف مخالفت کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو جب مخالفت بنتی ہے تو اس اختلاف کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو فقہاں ہیں اسلاف ہیں متقدمین ہیں انہوں نے باقاعدہ گفتگو کے عداب لکھے بالعموم کہ جب چھوٹے نے بڑے سے گفتگو کرنی ہے اس کے عداب بڑے نے کسی چھوٹے سے بات کرنی ہے اس کے عداب دوست نے دوست سے بات کرنی ہے اس کے عداب اور اس پر ابواب امام غزالی علیہ راموہ نے احیال علوم میں پورے پورے باب لکھے اس کے علاوہ دوسرے کئی لوگوں نے اس پر پورے پورے باب بحثیں لکھیں کہ شوہر نے بیوی سے بات کرنی ہے کن عداب سے کرے بیوی نے شوہر سے کرنی ہے کن عداب سے کرے بھائی نے بھائی سے کرنی ہے بھائی نے بہن سے کرنی ہے اللہ حضر قیاس مطلب کہ تمام طرح کے آداب گفتگووں پر بحث کی گئی کہ گفتگو کرتے ہوئے فلاں بندے سے یہ آداب ملحوظ رکھے جائیں فلاں بندے سے یہ آداب اور جب کسی آپ نے علم کے مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے کسی عالم دین سے اور پھر عالم دین بھی مجتحد درجے کا اس سے اختلاف کرنا ہے تو اس کے بھی یقیناً کچھ آداب ہیں جن میں سے چند بنیادی آداب میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں جو ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے عام طور پر اور یہ جو ایشو اٹھا ہے جس پہ حضور شیخ علیہ السلام پر اعتراضات کیے گئے ان میں کرنے والے تو سو کارڈ عالم اپنے آپ کو تو کہتے تھے نا کہ ہم عالم ہیں مگر انہوں نے اس اختلاف کو مخالفت بنا کر پیش کیا عوام کے سامنے اور ان آداب میں سے جو میں بیان کر رہا ہوں کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھا پہلا عدب گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ گفتگو شائستہ ہو گفتگو اچھے انداز میں ہو پیارے انداز میں ہو اچھے الفاظ میں ہو یہ بھی مفقود تھا اس اختلاف میں دوسری بات اور اس اختلاف کو آپ دو پہلوں سے دیکھیں ایک پہلو وہ تھا جو ان مولویوں نے کیا حضور شیخ علیہ السلام کی نسبت اعتراض کیا وہ دیکھیں انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز پڑھئی ہیں دیکھیں وہ کیا زبان اور پھر حضور شیخ علیہ السلام نے جب اس کا جواب دیا آپ چودہ سولہ گھنٹے کی وہ ریکارڈنگ سننے اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں جو اپنی سطح سے نیچی ہو کوئی ایسا ناشائستہ آپ نے جملہ نہیں فرمایا جو اپنی سطح سے نیچہ ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کی جو سطح ہے وہ اپنی اسی سطح کے مطابق بات کرتا ہے دوسرا پوائنٹ عدابِ گفتگو میں کہ گفتگو کرتے ہوئے چھوٹے اور بڑے کا لحاظ رکھا جائے چھوٹے کو بندہ بعض دفعہ سمجھانے کے انداز میں جڑک بھی دیتا ہے لیکن جب بڑے سے بات کرنی ہے اور بے شک بڑے کی تعلیم کرنی ہے بڑے کو سمجھانا ہے اس میں لحاظ رکھا جائے گا حضرت امامِ علی مقام امامِ حسن اور امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی ایک مثال سب کتابوں میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا وہ غلط کرتے ہوئے اب انہوں نے اسے سمجھانا تھا اگر وہ اسے زبان سے بتاتے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ محسوس کرے گا شرم محسوس کرے گا کہ میں اتنا بڑھوں اور بچے بتا رہے ہیں کہ وضو غلط کر رہا ہوں تو انہوں نے کیا کیا ان دونوں بچوں نے صاحب زادگان نے حضرت مولا علی کر عملہ وجل کریم کے اس بزرگ کے سامنے وضو کیا جس سے اس کو خود تعلیم ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ وضو ایسے کرنا ہے تو چھوٹے سے بات کرنے کا اور طریقہ ہوتا ہے تو ان مولویوں نے جب بات کی حضور شیخ علی اسلام پر حضور شیخ علی اسلام علم میں بھی ان سب سے اوپر عمر میں بھی بزرگ تو انہوں نے دونوں پہلوں کو ملوز خاطر نہیں رکھا کسی کو ملوز نہیں رکھا اور ایسی بےہدہ زبان استعمال کی ہے کہ میں جو ایک شیخ علی اسلام کا شاگرد اور مرید ہوں میرا بھی منصب نہیں ہے کہ میں وہ زبان ان کے لئے استعمال کرو جو انہوں نے حضور شیخ علی اسلام کے لئے کی ہے اور کیوں کی ہے محض بغض انعاد اور حسد کی وجہ سے کی ہے یہ آگے ہماری بات میں چلے گا آگے آئے گا تیسرا نکتہ گفتگو کرتے ہوئے علم اور جہل کا فرق ملحوظ خاتے رکھا جائے کہ جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ عالم ہے یا جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ جاہل ہے یہ بات ملحوظ خاتے رکھی جائے عالم سے گفتگو کرنے کے عداب اور ہیں بے شک مسئلے میں اختلاف ہو جاہل سے گفتگو کرنے کے عداب اور ہیں جاہل کو بندہ جڑک سکتا ہے جاہل کو بندہ تنبیہ اور انداز میں کر سکتا ہے جاہل کو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے چونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا اس کی تو تعلیم کرنی ہے تو جب اہل علم سے اور پھر ایسا اہل علم کہ جس کے علم کے چرچے جس کے علم کے ڈنگ کے شرق سے غرب تک بجے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اختلاف کیا اور ایسے انداز میں کیا کہ انسان کا دل کڑتا ہے یہ بھی نامناسب اور غیر مناسب بات ہے اور حضور شیخ علیہ السلام نے جب اس اختلاف کا جواب دیا آپ ریکارڈنگ سننے اس میں انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے میرے مسئلے سے ایسا شاندار انداز استعمال کیا چوتھا پوائنٹ عداب گفتگو میں جو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ ہے مخاطب کی دلازاری نہ ہو گفتگو ایسے انداز میں کی جائے وہ مخاطب جب فقہانے مسلحین نے اور علماء نے بحث کی گفتگو کی تو اس میں انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا کہ گفتگو مرد سے ہو رہی ہے کہ عورت سے ہو رہی ہے گفتگو بچے سے ہو رہی ہے کہ بڑے سے ہو رہی ہے گفتگو عالم سے ہو رہی ہے کہ جاہل سے ہو رہی ہے گفتگو مسلمان سے ہو رہی ہے کہ کافر سے ہو رہی ہے اگر کسی کافر سے بھی بات کرنی ہے تو بندہ ایسے انداز میں کرے کہ اس کی دلازاری نہ ہو اس پر ڈریکٹ تنقید نہ ہو اس پر ہٹ نہ ہو ایسا اس وقت میں ہوتا ہے اگر بندے کی نیت صاف ہو اور نیت کسی پر ماز تنقید کی نہ ہو بلکہ نیت یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے تو جب نیت میں اصلاح کا پہلو غالب ہوگا تو پھر گفتگو میں وہ عمل جو اندر سے داخل سے خارج میں متشکل ہوگا اس نیت کی بنیاد پر وہ بھی پھر پاک اور صاف ہوگا اور اس طرح کی علودگیوں سے بچا ہوا ہوگا اور آخری گفتگو کا عذاب جو ملحوز خاتے رکھنا چاہیے اور نہیں رکھا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہو تو اس اختلاف کو بڑے اچھے اور پیارے انداز میں پیش کریں اس اختلاف کو مخالفت نہ بنائیں اس اختلاف کو حالانکہ اصل حقیقت جو بھی ہو اصل حقیقت اس مسئلے میں تو یہ ہے کہ آپ حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں اور کس طرح واقف نہیں ہیں یہ بات ہماری آگے گفتگو میں آ رہی ہے حالانکہ آپ حقیقت سے واقف ہی نہیں اس کے باوجود ایسے نامنے ہاتھ پاکستانی علماء نے جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں مگر علم کی این سے بھی واقف نہیں جلالی ہے اس میں عرفان شاہ مشہدی ہے یہ ان لوگوں کو موقع چاہیے تھا یہ لوگ چونکہ اپنا سٹیٹس جانتے ہیں آل سنت میں اور یہ حضور شیخ الاسلام کے متعلقہ سے آپ کے کام کو بھی دیکھ چکے ہیں پوری دنیا میں اور آل سنت میں ڈاکٹر طہر القادری کے سٹیٹس کو یہ جانتے ہیں اب اہل سنت میں مقام پیدا کرنے کی بات اصل یہ نکتہ ہے اصل یہ نکتہ ہے کہ اہل سنت میں مقام کیسے پیدا کیا جائے دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یا ڈاکٹر طہر القادری سے اوپر نکل جاؤ کام اتنا کام کرو اتنا ریسرچ کرو کہ اوپر نکل جاؤ پھر جا کے نام پیدا کرو کمپیٹ کر جاؤ یہ کر نہیں سکتے یہ پھالی ایسے نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکیں دوسری بات اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہے کہ ڈاکٹر طہر القادری کے مخالف ہو جاؤ جو اس کا مخالف تب کیا اس کے لیڈر بن جاؤ یہ آسان ہے اور سستی شورت بہترین طریقہ اور اس کو بر موقع حضرت جلالی صاحب نے اس کو استعمال کیا اور لیڈر بن گئی اور وہ لیڈر کیسے ہیں ان کا علمی سطح کیا ہے یہ میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں اس کی علمی سطح جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ خود جان جائیں گے کہ لیڈر تو کیا وہ تو ایک مسجد کے امام بننے کے قابل بھی نہیں ہے جو ان کی عبارات ان کی کتب میں ہیں اور حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ میں پیش کروں گا تورج کرنے کا مقصد یہ تھا یہ ایک ہمارے ہاں دیکھیں اسلام پر کیسا وقت آیا ہوا ہے اور ہم مسلمان جو ہیں وہ آپس کے اختلاع میں لگے ہوئے ہیں فلانا کافر ہے وہ کافر ہے اس کو یہ شئے نہیں آتی اس کو عبارت نہیں پڑھنی آتی یہ حالانکہ ہمارے فقہ کا ایک متفقہ اصول ہے کہ مللہ یعلم اسرہو فہوا جاہل جو اپنے زمانے کی ضروریات کوئی واقف نہیں ہے وہ جاہل ہے اب یہ مولوی حضرات اس زمانے کی ضرورت سے واقف نہیں ہیں کہ کیا یہ ضرورت آپس میں لڑنے کی ہے یا یہ ضرورت آپس میں اتفاق و اتحاد کرنے کی ہے ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک مسلک کے یہ جو بریلوی بنتے ہیں ایک مسلک کے بریلوی مسلک کے سارے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کر رہے ہیں ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے اور حضور شیخ علیہ السلام نے جن کے خلاف یہ بات کرتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں انہوں نے حال ہی میں چوبیس ستمبر دوہزار گیارہ کو ویمبل ارینہ لندن میں تمام مذاہب کے جو لیڈر ہیں تمام مذاہب کے جو رہنمائوں ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا ان کو اللہ کا ذکر کروایا اور پھر ان کو بیٹھا کر گھنٹوں حضور علیہ السلام کے ذکر سنایا تو یہ ان کی ہے یہ ان کا اس سے ان کا مطالعہ بھی ظاہر ہوتا ہے اس سے ان کا خوب سے باطن بھی واضح ہوتا ہے کہ عدابِ گفتگو میں یہ کون سا لہجہ اپناتے ہیں اس کے بعد اور یہ احل علم کا ہمیشہ سے اصول بھی رہا کہ جہاں پر اختلاف کیا جائے اختلاف اختلاف رائے حق ہے اختلاف دلائل کے ساتھ ہو اور اختلاف کرتے ہوئے کسی شخص کی ذات کو نشانہ نہ بنایا جائے اس کے منصب سے اس کو نہ گرایا جائے ایک میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں امام ابن تیمیہ اسارم المسلول جنہوں نے لکھی بعد میں پھر ان کا اعتقاد کافی بدل گیا اور آخر میں انہوں نے فتوہ دیا کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے روزہ ینور کی زیارت کے لیے مزار پاک کی زیارت کے لیے سفر کرے گا تو اس کا وہ سفر کرنا حرام ہے آخر میں اس نے فتوہ دی دیا ابن تیمیہ پہ اس کے اس فتوے کے بعد علماء نے اس پر ارتداد کا فتوہ لگایا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے اسلام سے پھر گیا ہے اب وہی علماء وہی محدثین یہ بات بڑے کام کی ہے وہی علماء وہی محدثین جو ابن تیمیہ پر فتوہ ارتداد لگاتے ہیں مرتد ہونے کا فتوہ لگاتے ہیں وہ جب ابن تیمیہ کا نام لکھتے ہیں تو شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں وہ بے شک ابن تحمیہ سے اس مسئلے میں اختلاف رکھتی ہیں اور اس اختلاف کے بنیاد پر فتوے کفر لگاتی ہیں مگر ابن تحمیہ کی علمی وجاہت کو تسلیم کرتے ہیں اور شیخ علیہ السلام ابن تحمیہ لکھتے ہیں ایک طرف یہ حال اب انہیں کیوں نہیں پتا چونکہ ان معلومیوں کی ان کتب تک رسائی نہیں ہے بات تو یہ کرتے ہیں نا علم کے سمندر کے بارے میں اور ان معلومی بیچاروں کی ان کتب تک ہی رسائی نہیں ہے جس میں یہ ہے اگر یہ پڑھتے تو یقیناً یہ اس سلوپ پر عمل کرتی ایک بات تو یہ میں نے تمہیدی آرز کرنی تھی اس کے بعد دوسری بات جو اس مسئلے میں سب سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے نفس مسئلہ کو محلوظ خاطر نہیں رکھا جاتا نفس موضوع کو محلوظ خاطر نہیں رکھا جاتا یہ ایک بڑا بنیادی نکتہ ہے اور میرے خیال میں صرف اس مسئلے کے ہی نہیں مسلمانوں کے آپس میں جتنے اختلافات ہیں اس میں سے 99% صرف نفس مسئلہ مسئلہ کی حقیقت کو اس کی روٹ کو اس کی جڑ کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ اختلاف وجود میں آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں اس سے اختلاف کی بے شمار ایسے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں مگر جو کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ طبقے ایسے ہیں علماء کے وہ پھر کان دوسری طرف سے جا کے پکڑتے ہیں بات ایک ہی ہے مگر کیا ہے اختلاف کہاں پہ واقع ہوتا ہے اختلاف یہاں پہ واقع ہوتا ہے کہ نفس مسئلہ تک ان کی اقلوں کی ان کے فہم کی رسائی ہی نہیں ہوتی اور جب نفس مسئلہ تک رسائی نہیں ہے مسئلے کو صحیح طرح کلیر نہیں ہے ان پر مسئلے کو سمجھے نہیں ہے تو پھر جس طریقے سے انہوں نے مسئلے کو سمجھا اس طریقے سے اپنے مزاج کے مطابع مسئلے پر رائے دی جو ان کا مزاج گوارہ کیا انہوں نے کہا جی یہ حق ہے یہ فلانا کافر ہے یہ فلانا کافر ہے یہ فلانا کافر ہے یہ طریقے کا آرہے ہیں موسیقی